یہ جی ریاض الجنہ اور اللہ نے موقع دیا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھرکی روزے کی اور یہ پلر ساتھ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے ٹیک لگا کے یہ پلر ہے جی اور یہ یہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے یہ نمر رسول یہاں تک ریاض الجنہ جی اور یہ آپ جو یہ وہ مشجد نبی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہاں پہ وائٹ پردہ یہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑھایا تھا اور آگے جو آگے سامنے دیوارے ہیں وہ آپ کو محراب نظر آ رہا ہو گئی ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو ایکسٹینشن تھی مشجد نبی کی حضرت شکریہ اور کھنی رضی اللہ علیہ وسلم ہفارات شکست ہفار ju موسیقی 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 یہ چبوترہ ہے یہ حضرت بلال کا چبوترہ ہے حضرت بلال یہاں کھڑے ہو کے عذان دیتے تھے یہ چبوترہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چبوترہ ہے یہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ کھڑے ہو کے عذان دیتے تھے یہ جو کوریڈور ہے نا یہ مسجد نبی کی توصیح وہ تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور یہ جو کوریڈور ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی توصیح ہوئی تھی اور یہ جو آگے والا کوریڈور ہے یہ والا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسجد نبی کی توصیح ہے اور یہ جو محراب ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے اور اس کے اوپر یہ جو گمبت ہے جو آپ کو سلور کر رکا روزہ مبارک کے ساتھ نظر آتا ہے یہ گمبت سلور کر رکا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا وہ بنا تھا اور یہ آگے جی ہم انشاءاللہ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبو کرصدیق اور حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہوئے آگے نکلیں گے یہ آپ دیکھ لیں جنت کا ٹکرا یہاں سے لوگوں کا نکلنے کو دل نہیں کرتا لیکن پیچھے لمبی لائن لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آگے نکلنا پڑتا ہے ادھر میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں وہ آپ کو میں نے جو یہ سامنے دکھایا ہے یہ جو چبوترہ ہے اوپر یہ والا یہ حضرت بلال حبشی یہاں پہ کھڑے ہوکے آزان دیتے تھے یہ ممبر رسول ہے جی یہ جو سیڑھی اوپر لگی ہوئی ہے یہ ممبر رسول ہے یہ دیکھ لیں جی آخری متوہ ریاض الجنہ ہمارے سے پیچھے جو اللہ فضل سے جو آئے ہیں یہ ریاض الجنہ دیکھ لیں جی آخری بار یہ جی ادھر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حضرت و میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یہ یہ جی باکل بکی سے ہم باہر آگئے ہیں اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج پندرہ فروری کو جو اینہ و اللہ نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی تفیق دی ہے یہ جو لوگ پیچھے آرہے ہیں یہ ان کے یہ ادھر جی کہ ہم باہر آگئے ہیں اور ادھر آپ کو میں ایک اور دیدار کروا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پتھر وائٹ ہے اور یہ آگے ریڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ پتھر آگے نا ریڈ ہو گیا ہے یہ نظر آرہا آپ کو یہ جی یہ حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا یہ دیکھیں جی یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو پتھر نظر آرہا ہے جتنا سا یہ گھر تھا حضرت عیوب انساری کا اور یہ روزہ رسول اور آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ یہ جو ہوا جو بادشاہ نور الدن زنگی تھا یہ جو پہلا پیلر آپ کو نظر آرہا ہے اس کے روز وہ دوسرے پیلر کے درمیان ہے یہ جو پہلا پیلر اور دوسرے پیلر نظر آرہا ہے یہاں پہ نور الدن زنگی آیا تھا دمشق سے دوڑا ہوا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ان دو لوگوں سے بچاؤ اور ان کی دونوں کی شکلیں بھی اللہ کے نبی نے جو اے نا وہ خواب میں اس کو بتا دی تھی وہ پھر وہاں پہ دوڑا اس کو تین دفعہ یہ خواب آیا مسلسل پھر وہ وہاں سے دوڑا اور یہاں پہ آکے اس نے تمام اہل مدینہ کو بلایا اور ان کو تحفت آہب بانٹے تو تمام اہل مدینہ کو تحفت آہب لیکن وہ دو لوگ جن کی شکلیں اللہ کے نبی نے اس کو دکھائی تھی وہ نظر نہیں آئیں تو اس صورت میں اس سے دوبارہ پھر اہلِ یسرب کو کٹھا کیا پھر بھی نہیں انہوں نے کہا جی ابھی کوئی مدینہ میں کوئی رہت تو نہیں کیا غالباً تین دفعہ اس نے تحفت آہب بانٹے پھر بھی وہ دو لوگ اس کے سامنے نہیں ہے جو اس کا شکل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو دکھائی تھی اور اس کو کہا تھا مجھے ان دونوں لوگوں سے بچاؤ تو جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسا جو ہے نا وہ گھر ہے جہاں پہ جو ہے نا دو لوگ وہ بڑے عابد و زاہد بڑی عبادت کرتے ہیں وہ نہیں نکلتے باہر تو پھر انہوں نے جب کھلوایا وہ دروازہ کھلوایا تو یہ دو پیلر تھے یہ پیلر آپ کو نظر آرہا ہے جائے نماز تھا یا جو بھی تھا تو وہاں سے نیچے دیکھا تو انہوں نے سرنگ کھو دی ہوئی تھی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اور جب یہاں پہ نیچے جا کے نور دنزنگی نے دیکھا تو ایک پاؤں مبارک باہر تھا وہ کہتے ہیں غالباً کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نور دنزنگی نے اس کو چوما اور دوبارہ اس کو پھر وہ جو دیوار جو بنائی گئی تھی نا بعد میں تو وہ پھر اس لیے بنائی تھی ان دونوں کا سر کلم کر دیا گیا تھا تو یہ وہ جگہ ہے دو پیلر کے درمیان جہاں پہ انہوں نے سرنگ کھو دی دی اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ جہاں پہ یہ ریڈ کلر کا آپ کو یہ پتھر نظر آرہا ہے یہ حضرت ابو یوب انساری کا گھر تھا اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے یہ جہاں پہ ریڈ کلر کا پتھر ہے یہ جی یہ ایک مخصوص انہوں نے نشان لگا کے اس کو محفوظ کر لیا جی امید ہے جی آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ دیکھ رہے تھے کاشپان بائک تو ہم مرسیکھنوں پر لاہور سے یہاں تک پہلے مکہ میں ہم نے عمرہ کیا اور اب یہاں پہ مدینے میں ہم آئے ہیں تو امید آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے لیے بھی دعا میں اپنے بائکر دوسروں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بھی موقع دیکھو اپنی بائک میں یہاں پہ آئیں حاضری دیں تو اللہ کا شکر ہے جی میں بیان نہیں کر سکتا میری فیلنگز کیا ہیں تو بڑا انسان جو ہے نا میں جذبات اپنے بیان نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ ایک کمپلیٹ ویلڈ میں نے آپ کو پہلے بھی انشاءاللہ میں اپنے ویلوگ میں آپ کو دھوں گا آپ کو ایسی انفرمیشن ہوگی جو کہ آپ لوکل کو پتا ہے عام لوگوں کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ